دوستو ای لرننگ ٹرینر چینل میں خوش آمدید دوستو لیسن 1 میں ہم نے سیکھا کہ گوگل کلاس روم کریئٹ کیسے کی جاتی ہے اور اس میں سٹوڈنٹس کو انوائٹ کیسے کرتے ہیں لیسن 2 میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سٹوڈنٹس کو آپ نے کلاس ورک کیسے آسائن کرنا ہے اس میں آسائنمنٹ کیسے کریئٹ ہوگی کوئیزز کیسے کریئٹ ہوں گے اور ریسورسز کو اپلوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کو ری یوز کیسے کیا جا سکتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے کلاس روم میں لاغن ہوئے اس کے بعد آپ کو اپنی کلاس ڈسپلے ہو رہی ہوگی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے تمام آپشنز آویلیبل ہوں گے اور یہاں سے ہم نے سیکنڈ آپشن ہے ٹاپک کلاس ورک کا اس پہ سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ جو ڈیشپورٹ آیا ہے اس کے اندر ہم آسائنمنٹ اور کوئیزز ریلیٹڈ تمام آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں اس میں آسائنمنٹ کریٹ کی جا سکتی ہے کوئیز آسائنمنٹ بنائی جا سکتی ہے کوئیسچن سٹوڈنٹس کے لیے کریٹ کی جا سکتے ہیں میٹیریل کو اپلوڈ کیسے کیا جاتا ہے اور ری یوز کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم اس میں دیکھیں گے اور آخر میں ٹاپک یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں آپ کے ملٹیپل لیسنز ہیں تو آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے ملٹیپل ٹاپکس میں تاکہ آپ جو بھی آسائنمنٹ یا کوئیزز آسائن کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی آسانی ہو کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے کہ یہ کس لیسن یا کس ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو جیسے میں اس کو دو ڈیفرنٹ لیسنز میں ڈیوائیڈ کروں گا لیسن وان یہ لیسن وان ایک سیکشن کریئٹ ہو گیا ایک اور ٹاپک کریئٹ کیا جائے گا لیسن ٹو کے نام سے پھر ہم اپنے ریسورسز کو کوئیزز کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے اس کو کرنا ہے یہ لیسن وان اور ٹو کریئٹ ہو گئے آپ ڈریکن ڈڈراب کر سکتے ہیں یہاں پہ کلاس وارک لیکن ہم اس کو پروپرلی یوز کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کریئٹ پہ جائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ اسائنمنٹ کریئٹ کریں گے اسائنمنٹ کے لیے آپ کے سامنے یہ ڈائیلوگ باکس آ گیا اس کا ٹائٹل آپ نے منشن کرنا ہے انسٹرکشنز دینی ہے اور ایک بار یاد رکھنی ہے کہ آپ کے کوئیزز اسائنمنٹ جو بھی آپ کریئٹ کریں گے آپ کے ڈائیلوگ باکسز آلموس سیمیلر ہوں گے آپ نے ان آپریشنز کو اگین این اگین فالو کرنا ہے اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ اگر آپ نے کوئی اٹیچمنٹ ایڈ کرنی ہے یہاں پہ اپنی گوگل ڈرائیب میں سے یا اپنے کمپیوٹر میں سے اپلوڈ کر کے اپنے سٹورنٹس کو آسائنمنٹ میں دینی ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو میری ایک آسائنمنٹ آلریڈی اپلوڈڈ تھی وہ میں نے یہاں پہ اٹیچ کر دی سٹورنٹس کے لیے یہاں پہ آپ اگر اٹیچ نہیں کرنا چاہتے ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی سارے کام کر سکتے ہیں نیکس لیسن میں ہم ان کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ آپ اگر لائیو کوئی ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ شیٹس تو وہ کیسے کرتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز ملیں گے اگر آپ نے گریڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے پوائنٹس سیٹ کرنے ہیں کتنے مارکس کی ہونی چاہیئے اسائنمنٹ وہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اگر انگریڈڈ رکھیں گے تو اٹمینز کہ اس کے آپ کو پوائنٹس کوئی بھی سیٹ نہیں کرنے پڑیں گے اور نہ ہی کوئی گریڈنگ ہوگی آپ اس کے لیے ڈیو ڈیٹ اور ٹائم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے ٹوپک سیلیکٹ کرنا ہے کہ لیسن ون یا ٹو کس سے ریلیٹڈ اسائنمنٹ ہے تاکہ یہ سیگریگیشن ہو سکے اور آپ کو اور سٹوڈنٹس کو دونوں کو آسانی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اسائن کے آپشنز میں ملٹیپل آپشنز ملیں گے سکیجول ڈسکارڈ یا سیو کرنی ہے یا اسائن آپ نے کرنا ہے تو ڈیفنیٹلی ہم لوگ اسائن کے ساتھ جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ لیسن ون میں آپ کی اسائنمنٹ اسائن ہو چکی ہے اور یہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کا شیئر کریں گے جس وقت تو ان کو اویلیبل ہوگی سیکنڈ نمبر پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ قوز اسائنمنٹ کیسے کریئٹ کی جا سکتی ہے اس میں بھی سٹیپس آپ نے سیم فالو کرنے ہیں اس کا ٹائٹل انسٹرکشنز دینی ہے گریڈنگ اڈجیسٹ کرنی ہے صرف چینج یہ ہے کہ یہاں پہ گوگل فارمز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ یہاں پہ اپنے کوسچنز خود سے کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بلانک کوئس کے اوپر کلک کرنا ہے ہمارے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ بلانک کوئس جو ہماری ہیڈنگز یہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں ہم ان کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جیسے یہ ایڈرننگ کوئس میں نے اس کو نیم دیا اس کی ڈسکرپشن سیٹ کی اور یہاں پہ ہم نے کوئسچنز ایڈجیسٹ کرنے ہیں کوئسچن ملٹیپل ٹائپس ہو سکتے ہیں اور اس کی دیفرنٹ ٹائپس ہو سکتے ہیں آپ شورٹ آنسر ہو سکتا ہے پیرگراف ہو سکتا ہے ملٹیپل چوائسز ہیں اس کے علاوہ آپ کے ڈراب ہوں گے تو میں ملٹیپل چوائسز کے ساتھ جاؤں گا یہاں پہ اپنا کوئسچن ٹائپ کریں آپ نے جو چوائسز دینی ہے وہ ساری یہاں پہ ٹائپ کریں اور یہاں پہ آپ آنسر کی کر سکتے ہیں جب آپ کوئسچن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ اس کی ٹیکسٹ ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیج ایڈ کیا جا سکتا ہے اس کو اور ویڈیو ایمپورٹ کی جا سکتی ہے بہت سارے آپشن یہاں پہ پر پر کیا سکتے ہیں ملٹیپل کوششن ایڈ کرنے کے لئے پلس کا بٹن یوز کریں گے میں جیسے ایک پکچر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو دیکھیں میں اس پہ کلک کروں گا جس وقت تو اگر میرے پاس پکچر آویلیبل ہے تو میں اس کو وہاں سے سیلیکٹ کروں گا گوگل ڈرائیب سے ادر وائز میں اپنے لوکل کمپیوٹر سے کوئی ایمیج ٹائٹل دے سکتے ہیں اور یہ ہوگا ہمارا کوسچن نمبر ٹو اب نیکس کوسچن ایڈ کیا تو ملٹی پل چوائس آلریڈی بائی ڈفال سیلیکٹ تھی یہاں سے آپ میں نے پیرا گراف سیلیکٹ کیا اور کوسچن میں نے دوبارہ بنانا شروع کیا آپ ایسے دے سکتے ہیں اس کے اندر دے سکتے ہیں اور یہ آنسر ٹیکسٹ ہوگا یہاں پہ آنسر کی آپ اسی طرح ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے آنسر ہوں گے اور ان کو کوپی بھی کر سکتے ہیں کوپی کا مطلب یہ ہے کہ سیم کوسچن آپ کا ریپیٹ ہوتا رہے گا اور کیا سکتے ہیں یہاں پہ جیسے سیکشن وان میں آپ نے ملٹیپل چوئس سیلیکٹ کی سیکشن ٹو میں آپ فل ان دی بلانک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کر لیں اور ان سیکشن کو ڈوپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے مرچ کیا جا سکتا ہے اور ڈلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اب آپ نے یہاں سے سینڈ کر نا ہے آپ کے پاس ایمیل ہونے چاہیے اپنے سیلیکٹ کے وہ ٹائپ کر کے آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا لنک کپی کر کے اپنے سینڈ کر سکتے ہیں یا ایمیل بھی کیا جا سکتا ہے جو بھی میڈیم آپ کو آسان لگے وہ چوائس آپ کر سکتے ہیں ایمیل یا کوئی اور سوشل میڈیا کمیونکیشن پلات فرم سبجیکٹ آپ نے دینا ہے اس کے بعد آپ نے انکلوڈ فارم کرنا ہے اور آپ نے سینڈ کر دینا یا پھر یہاں سے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس لنک کو شورٹ لنک کریں کاپی کریں اور اس کو سینڈ کر دیں یہ تھا ہمارا آسائنمنٹ کوز ہم واپس آئے اور یہاں سے آپ نے آسائن کر دیا سٹوڈنٹس کو تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اب ہمارا لیسن ون میں اور لیسن ٹو میں دونوں میں ہم نے کیونکہ یہ ٹوپک آسائن نہیں کیا تھا اس لئے ہمارا مین جو ڈیش پور ہے ورکنگ ایریا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی دسپلی ہو گا آپ یہاں سے بھی اس کا لنک کافی کر سکتے ہیں اور سینڈ کر سکتے ہیں تھائیڈ نمبر کے اوپر ہے کہ اگر آپ نے سٹوڈن سے کوئی کوئی کوسچن کرنا ہے تو آپ کوسچن یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ فائل اگر آپ نے کوئی ان کو اٹیشمنٹ میں دینی ہے کہ وہ اس کو دسکس کر سکتے ہیں یا آپ نے لائیو ایک دوسرے کو ریپلائی کر سکیں یا سٹوڈن آنسرز ایڈٹ کر سکیں تو یہ آپ ان کو فرمیشن دے سکتے ہیں یہاں سے آس کوسچن کریں گے تو شیئر ہو جائے گی یہ فائل آپ کی اور یہ دیکھیں کہ لیسن ٹو کے اندر یہ دسپلی ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ٹوپک جو سیلیک کیا تھا وہ لیسن ٹو تھا ہم دوبارہ کریئیٹ میں جائیں گے اور نیکس ٹیم میٹیریل کہ اگر آپ نے کوئی میٹیریل اپلوڈ کر کے رکھنا ہے اپنی کلاس کے اندر اور اس کو ری یوز بات میں کرنا چاہیں تو یہ آپ یہاں سے میٹیریل ریسورس ہیں وہ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں اپنے لوکل کمپیوٹر سے اس کو اپلوڈ کریں گے اور یہ آپ کے پاس یہ پر دسپلی یا create new copies آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے اٹیشمنٹ ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کو اپنے ریلیز کریں تو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ اور دوبارہ سے سٹورنٹس کو آسائن کر سکتے ہیں تو یہ نئی آسائن ہو گی سٹریم میں آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی تمام لائیو جو کنورسیشن ہے آسائن مینکیشن چال رہی ہے آپ یہاں سے سٹریم میں آپ آسائن کو موو اپ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لنک کپی کر کے دوبارہ اپنے سٹورنٹس کے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اگر آپ کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے جلدی ہو آپ کو آنسر کریں کمیٹ کمیٹ کریں